کوئی شاند کیا گیا ہے تو کیا آپ بلیں گے سر اس پر احسان نہ انہوں نے کہا ہے ہماری مکہ منتری جو اتنی پاپلر لیڈر ہیں دیش میں اکیلی محلہ مکہ منتری ہیں انہوں نے ایسا نہ کہا ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ ان کا ارادہ ایسا تھا نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے ان کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں اپنے دیدی کو اپنی ممتاجی کو اتنا اچھے طرح جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی یہ بہت میچوٹ بات کی تھی بہت اچھی بات کی تھی ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہندوک بھارت جو ہے اور خاص کر ہمارا بنگول جو سب بھی سماج ہے جو سرور دھرم سما بھاؤں میں وشواس کرتا ہے ایسے بنگول میں آج جو معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے اور تی بی آئی کے انکواری کے عدین چل رہا ہے اس معاملے کو بھی آپ لوگ بھڑکانے کے کوشی کر رہے ہو کہہ رہے ہو کہ بنگول میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آگ لگے گی بنگول میں جو ان کا مطلب تھا آگ لگے گی تو اس کی لپٹ اس کی آنچ سے ہی تک سیمیت نہیں رہے گی یہ سب سماج ہے یہاں پہ ہندوستان کے تمام پریانت کے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ پھر یہ بات پھیلے گی بات پھیلے گی اور آنچ آئے گی لپیٹ آئے گی تو ہجھار کھن بھی جائے گا بیہار بھی جا سکتا ہے اور پرانتوں میں جا سکتا ہے تو اس پہ انہوں نے کہا تھا جو راحت اندوری نے بہت پہلے لکھا ہے راحت اندوری اتنے مشہور شاعر ہیں انہوں نے لکھا جس کو کئی بار ہمارے اپنے ڈینیمک ڈیشنگ آئیکونک لیڈر مس بنگول کا اور خاص کر ہمارے ترمال کانگریس کا ابھی شیک بینجی نے کہا بھی ہے اور میں کہہ رہا ہوں ان کا مطلب یہی تھا جو راحت اندوری نے لکھا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں صرف میرا مکان تھوڑی ہے یہ سر و دھرم سمبہاو کا شہر ہے دیش پرانت ہے اور اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں صرف میرا مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے یہاں اس مٹی میں شامل ہندوستان کسی کے باپ کا تھوڑی ہے یہ کہا ہوا ہے راحت اندوری کا یہی نظر الاسلام جی کی بھاؤنا ہے اور اسی بھاؤ اور بھاؤنا کے ساتھ ہماری ممتہ جی نے جو کہا اس کو آج گودی میڈیا نے خاص کر دھن شکتی کا دروپیوک دکھاتے ہوئے اس کو بگاڑنے کی یا بدلنے کی کوشش کی شکریہ